کیا علی بلال کی موت گاڑی کی ٹکر سے ہوئی پی ٹی آئی ورکر کی ہلاکت کیس میں گرفتاریوں پر سوالات اٹھنے لگے تحریک انصاف نے زلے شاہ کے قتل کو پولیس تشدد قرار دے دیا زلے شاہ ہمارا بیٹا تھا زلے شاہ پارٹی کا وہ کارکن تھا جو معصوم تھا اور ہمارے لوگ پرومن تھے ہم میں سے کسی نے بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا اور جس طرح سے زلے شاہ اور ایک ہمارا اور بیٹا ہے جس کو انہوں نے بے دردی سے شہید کیا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت یہ جو امپورٹڈ یہ جو غاصب حکومت ہے جنہوں نے لاہور کو کشمیر بنا دیا مقبوزہ کشمیر جنہوں نے فلسطین بنا دیا ابھی زلے شاہ کی ڈیڈ باڈی موجود ہے سرسیز آسپٹل میں وہاں سے اس کو غائب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے پریس کانفرنس میں بڑے بڑے انکشافات بھی کر دیئے نگرہ وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے آئیٹی پنجاب کے ہمراہ دھواندھار پریس کانفرنس کر ڈالی ہمیں اپنا کام کرنے دیں آپ اس طرح اگر سمجھیں گے کہ میں پریشر میں آ جوں گا میں تو نہیں آ رہا اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے نہیں پتا لیکن میں پریشر میں اس طرح نہیں آ رہا آپ بالکل آئیں اگر آپ کو کوئی ہماری چیز سے اتراز ہے آپ آئیں بات کریں سو فیصد کریں گے لیکن یہ تھمکی سے گلم گلوٹ سے ٹویٹ کر کے اس طرح میں تو کسی صورت بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں بہتر ہے گھر چلا جاؤں گا لیکن اس طرح سے نہیں ہوں گا سینئر صحافی اور انکر پرسن نے سوال اٹھایا کہ اگر علی بلال کی موت گاڑی کی ٹکر سے ہوئی تو پھر ایف آئی آر امران خان اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کیوں کٹائی گئی اس جالی ایف آئی آر کے اندراج پر کون ایکشن لے گا